دیکھیں یہ آپریچن ابھی بھی جاری ہے یہ یہ علاقہ ہے بلکل ہم گراؤنڈ زیرو پر ہیں میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو روڈ ہے اسی روڈ پر کل جب سینہ کی ایک ٹکڑی جا رہی تو ایک ایڈیشنل رین فورسمنٹ بھیج بھیجا گیا تھا انکاؤنٹر سائٹ کی طرف تو اسی پر آتنکیوں نے حملہ کیا تھا اور جس میں چار سینہ کے جو کاری ہیں وہ شہید ہو گئے اور تین انہیں جو ہیں وہ غائل ہو گئے تھے ابھی بھی پورا جو یہ ایریا ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا دیکھیں کہ ایڈیشنل ٹروپس یہاں ہیں آمی کے جوان یہاں پہ موجود ہیں اور پولیس کے جوان بھی ہم نے دیکھا کہ سپیشل آپریشن گروپ جو پولیس کا ہے وہ بھی آپریشن کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ وہ دکھائیں آپ کو کہ وہ پہاڑیاں یہ دیکھیں کہ یہ کتنا پہاڑی علاقہ ہے بہت ہی درگم شیطر ہے اور گھنے جنگل ہیں اس میں اور نہیں گھنے جنگلوں کا سہارا لے کے آتنکی یہاں پر چھپے ہوئے ہیں لیکن سینہ کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ آتنکی جہاں بھی چھپے ہوں ان کے خلاف آپریشن چلائے جا رہا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کل سے ہی یہ آپریشن چل رہا ہے حالانکہ یہ انشین انپوٹ جو ملے تھے وہ وینزڈے کو ملے تھے جس کے بعد اس ایریا کو کارڈن آف کیا گیا تھا اور کل جس طرح سے آتنکی نے سینہ کی یہ گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں چار جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور تین گائل ہوئے ہیں اس کے بعد سے انٹینسیفائی کیا گیا ہے یہ آپریشن اور ابھی جو رینف ہے وہ یہاں لگائی جا رہی ہے اور جو ہمیں ابھی تک سوتروں سے پتا چلا ہے کہ دو سے تین آتنکی بتایا جا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ حملہ انجام دیا ہے اور وہ فورن ٹیررسٹ ہیں کیونکہ ان کا موڈس آپرینڈی رہا ہے ہم نے دیکھا کہ مونچ اور راجوری کا جو علاقہ ہے یہاں پہلے بھی سینہ پر اس طرح کے حملے ہوئے ہیں اور ان میں جو فورن ٹیررسٹ تھے ان کا حاضرہ ہے اور یہاں پر بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ دو سے تین فورن ٹیررسٹ یہاں پہ موج آتنکی چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کائرانہ حرکت کی ہے جنہوں نے چھپ کر بار کیا سینہ کی جوان اوپر جس میں سینہ کے چار جوان شہید ہوئے ہیں اور تین انہیں گھائل ہوئے ہیں پہلے ان کا صفایہ کرنے کی جو کام ہے وہ جاری ہے اور آپریشن فلحال چل رہا ہے اور یہ جو علاقہ ہے اس علاقہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے کافی زرگم علاقہ ہے کافی یہاں پر راکس ہیں یہاں نیچرل کیوز بھی ہیں جہاں جن کا سہارا لے کے آتنکی یہاں چھپ ہوئے ہیں لیکن سینہ کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ ان آتنکی کو جلد سے جلد مار گرا جائے ہاں دیکھیں یہ جو حملہ ہوا ہے بلکل ہم اس روڈ پہ کھڑے ہیں یہ دیرہ کی گلی کا علاقہ ہے یہ جو روڈ ہے اسی روڈ پر آگے جب ایک انکاؤنٹر کی خبر آئی تھی کہ سینہ نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لیا تھا اور کل جب ایڈیشنل رین فورسمنٹ وہاں بھیجی جا رہی تھی تو اس وقت لگ بک پونے چار کے قریب سینہ کی دو واہنوں پر وہاں پر حملہ کیا گیا جس جس میں سینہ کے تین جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد ایک اور جوان جو ہے وہ زخموں کتاب نالا کا چل بسا ہے تو چار سینہ کے جوان اس میں تک شہید ہو گئے ہیں اور تین جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورا علاقہ ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے سینہ کے جو جوان ہیں وہ لگاتار یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے میں آپ نے ویڈیو جنلیس کو بتانے ریکیسٹ کروں گا کہ وہ دکھائیں آپ کو کہ یہ دیکھیں یہ پہاڑی چھتر ہے یہ پہاڑی کے پیچھے ہی وہ جو پورا آپریشن ہے وہ ابھی بھی چلایا جا رہا ہے اور کوشش لگاتار سیکرٹی فارس کی یہ ہے کہ یہاں پر جو آتنکی ہے جن کی سنکھیا دو سے تین بتائی جارہی ہے جو انشل انپوٹس تھے ایسا مانا جا رہا ہے دو سے تین آتنکی یہاں پر شپے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ حملہ انجام دیا ہے اور لگاتار سینہ کی کوشش ہے کہ ان آتنکیوں کو مار گرائے جائے چونکہ یہ پہاڑی چھتر ہے یہاں پر آپریشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ کچھ نیجرل کیوز ہوتی ہیں گھنے جنگل ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر آتنکی یہاں پر چھپے ہوئے ہیں لیکن سینہ لگاتار ڈیٹی ہوئی ہم نے دیکھا کہ سپیشل آپریشن گروپ کے جوان جو ہیں وہ بھی وہاں بھیجے گئے ہیں آپریشن کے لیے اور سینہ کی ایڈیشنل جو رینفورسمنٹ ہے وہ بھی علاقے میں بھیجی جارہی ہے اور سینہ کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ ان آت اپریشن ہے اس میں کچھ دکتیں ضرور آ رہی ہیں لیکن سینہ کوشش یہ کرے کہ جلدی سے جلدی انہیں ڈھیر کر دیا جائے اور اس آپریشن کو کال آف کیا جائے سیکریٹی فوسز نے لگاتا نکیل کسی ہے آتنکیوں کی کشمیر گھاڑی کے اندر اور وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے کمانڈر اور باقی جو کارڈر سے ان کو نیوٹرلائز کیا گیا اور جس کے بعد اب آکستان کا نشانہ جو ہے وہ راجوری اور کونچ کا علاقہ ہے